حالات بے قابو ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے حالات نکل جائے حالات پر جس کا تصرف نہ ہو وہ مولوی ہے حالات پر جس کا قبضہ نہ ہو وہ مولوی ہے اور حالات ٹک ٹکی بان کر جسے دیکھتا رہے وہ صوفی ہے وہ صوفی ہے اسی صوفی کا نام فضل رحمان جنہ آباد اسی صوفی کا نام فضل رحمان ہے ہماری جانہ ہے اہل سنت کی پرچانہ ہے سبحان اللہ کو حب دوبلا جواب ماشاء اللہ سوفی نہویوں کی اسطلاح میں میاں مبنی ہے عامل کیسا بھی تگڑا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑ ہے نا موسم کے تغیر و تبدل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے سوفی اب اثر لیتا نہیں ہے اثر دیتا ہے واہ 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 سوفی متاثر ہوتا نہیں ہے متاثر کرتا ہے متاثر کرتا ہے اب لائن پہ لگے رہو تو میں اچھی اچھی بات لاؤں گا سننے کے لیے تیار ہو بھی نہیں تیار ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہو ارے بابا میدان میں سننے ہو یہ خاموشی توڑو واہ واہ اور گنج مراد آباس سے رشتہ جھوڑو واہ 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 یہاں ایسی آواز لگاؤ کہ سرکار فضل رحمان اپنی قبر انور کے اندر لیٹے لیٹے یہ محسوس کرے کہ میرے چاہنے والے بلغام پھول میں جاگ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا نظرانہ پہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری جہاں صفا ہے وہ سوفی جہاں وفا ہے وہ سوفی جہاں فائزان ہے وہ سوفی جہاں یقین ہے وہ سوفی تو تین قسم تو میعیے ہو گئی ہے نا ایک چوتھی بھی قسم ہے ہے نا علم اليقین عین اليقین حق اليقین ایک چوتھی قسم ہے دھلم اليقین جندہ باد جندہ باد ہے نا دھلم اليقین تو یہ دھلم اليقین مالو کی تو کسرت ملے گی آپ کو یہ تین تو نہیں ملیں گے دھلم اليقین بہت ہے جس کی طرف ہمارے سید محمد علی میاں صاحب نے اشارہ کیا کہ ذکر کی بات کرتے ہیں فکر کی بات نہیں کرتے وہ دھلم اليقین ہیں واہ 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 زندہ باد زندہ باد انہیں خود بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کریں کیا کریں کیا نہ کریں تو بھی نظر آنا ایسا ہو کی نظر آنا تصوف اب دیکھئے تصوف جو تصوف کا جانعہ ہو وہ صوفی تصوف میں کیا یہاں بھی یہتنے حروف ہیں ہر حرف کا مطلب ہے تصوف تے سے شروع تے اشارہ ہے توبہ کی طرف پھر سواد اشارہ ہے صفائی کی طرف و اشارہ ہے وفا کی طرف وفاداری کی طرف اور فا فائزان فائدہ یعنی تصوف توبہ سے اس کی شروعات ہے توبہ سے اس کی شروعات اور فائزان پر یہ ختم ہی ہی اب یہ ساری خوبیاں جب کسی پیکرے محسوس میں جمع ہو جاتی ہیں تب وہ صوفی بنتا ہے اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک قول مجھے یاد آگیا آج کل تو صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب کیا بات ہے دیکھ لیا بے وقوف ٹائپ کا ہے سیدھا سادھا اور گلے میں رمال ہے گمچھا ہے اور تھوڑا بال بکھرے ہوئے ہیں صوفی صاحب صوفی صاحب آئیے صوفی صاحب کیا ناقدری ہے یہ صوفی ہے کسی جاہل کو صوفی کہنا یہ لفظ صوفی کی کھلی توہین ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو صوفی کی تعریف کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ہوا الموصوف بے صفات اللہ تعالی جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو وہ صوفی ہے جس میں اللہ کی صفات ہو وہ مظہر اللہ کی صفات ہو یعنی صفاتِ الہیہ کا مظہر وہ صوفی یہ گمچھے والے صوفی نہیں ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں سلسلے والوں جو طریقت کے نام پر تجارت کرتے ہیں ان سے دوری بناو